بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروش شریف کی قسرت دنیاوی پریشانیوں سے نجات کا سبب حضرت ابی بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر زیادہ سے زیادہ دروش پڑھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ میں دعا مانگنے کے دوران کتنا دروش پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے دروش پڑھو میں نے عقیاء اگر میں دعا کا ایک چتائی حصہ دروش شریف پڑھنے میں خچ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے لیکن اگر اور زیادہ دروش پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا میں نے عقیاء دعا کے آدھے حصے میں دروش شریف پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے لیکن اگر اور زیادہ دروش پڑھو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا پھر میں نے عقیاء اگر میں دعا کے دو تحائی حصے میں دروش شریف پڑھو تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے لیکن اگر اور زیادہ دروش پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا میں نے عقیاء اب تو میں پوری دعا میں صرف اور صرف آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس دروش شریف ہی بہتر رہوں گا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو دروش شریف سے تمہاری تمام پریشانیاں اور دور اور گناہ ماف ہو جائیں گے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر 2457 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین آئیے میں آپ اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد کما قلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید